سلاتین کی پہلی کتاب یعنی پہلا سلاتین اس کا تیسرا باب اور اس کی سونویں آیت سے لے کر اس کی اٹھائیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک کلام میں سے سلاتین کی پہلی کتاب یعنی پہلا سلاتین اس کا تیسرا باب اور اس کی سونویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں یوں مرکوم ہے اس وقت دو عورتیں جو قسمیاں تھی بادسہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں اور ایک عورت کہنے لگی اے میرے مالک میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی اور ہم ایک ساتھ ہی تھی کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوائے ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی سو یہ آدھی رات کو اٹھی اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا یہ میرا لڑکا نہیں جو میرے ہوا تھا پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اس نے جواب دیا نہیں مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی تب بادشاہ نے کہا کہ ایک کہتی ہے کہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے سو بادشاہ نے کہا مجھے ایک تلوار لا دو تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر دو پکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی مانتا تھی سو وہ کہنے لگی آئے میرے مالک یہ جیتا بچہ اسی کو دے دو پر اسے جان سے نہ مارو لیکن دوسری نے کہا یہ نہ میرا ہو نہ تیرا اسے چیر ڈالو تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو کیونکہ وہی اس کی ماں ہے اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا اور بادشاہ سے ڈرنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے جیزوں آج چونکہ ماں کا عالمی دن ہے مدد رہے ہیں تو ماں کے لیے جب ہم خداون کے پاکلام میں پڑھتے ہیں تو دس احکام میں سے ایک خوبصورت حکم جو خداون نے باپ کی عزت کے لیے دیا ہے اس میں ماں بھی شامل ہے کلام لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا عزت کرنا اور عزت کرنے کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تب تیری عمر جس ملک میں تو رہتا ہے کیا ہوگی سبوں نے کیا ہوگی تیری عمر یہ وعدہ ہے ماں کی عزت اور اس سے پہلے باپ کی عزت کرنے کے ساتھ کہ جب باپ اور ماں کی عزت ہوگی تو اس کے ساتھ یہ وعدہ مشروط ہے یہ شرط کے ساتھ ہے کہ تب تیری عمر اس ملک میں جہاں پر تو بستا ہے دراز ہوگی ماں کو خدا نے حکمت اور دنائی بخشی ہے ابھی پچھلے مہینے ہمیں خدا نے برکت دی چار سالوں کے بعد خدا نے اولاد بخشی میری میسیز آپ کی باجی چار سال تک ان کے پاس اولاد نہیں تھی لیکن جیسے ہی اولاد ملتی ہے تو ساری اکل اور ساری سمجھ آ جاتی ہے بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے اس کے کبروں کو کیسے تبدیل کر رہے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو نہلانا کیسے ہے کیوں؟ کیونکہ جب خدا یہ برکت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خدا حکمت اور دنائی بھی عطا کر دیتا اور بخش دیتا ہے خدا ان کے کلام میں سے جو آیات ہمارے سامنے پڑی گئی ان آیات میں ہمیں دو عورتوں کا ذکر ملتا ہے کتنی عورتوں کا ذکر ملتا ہے دو عورتوں کا ذکر ملتا ہے اور کلام میں لیک ہے کہ یہ عورتیں قسمیاں تھی یہ عورتیں کیا تھی؟ قسمیاں تھی کریکٹر کے حساب سے اچھی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ جب ماں بن گئی پھر بھی جب خدا نے انہیں یہ توفیق بخشی خدا نے ان پر یہ رحم کیا کہ وہ ماں بن جائیں کلام میں لیکا ہے ان کو خدا نے اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت اور دنائی بھی عطا کر دی اور بخش دی اس دنیا میں کہاوک مشہور ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا اس دنیا میں انسانوں میں یہ بات موجود ہے کہ ماں خود تو وہ گیلے پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو خوشک بستر پر سلاتی ہے کیونکہ ماں اپنے جسم پر بہت ساری عذیتوں کو برداشت کر کے ماں اپنے بدن پر بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے نو ماہ تک جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں خدا کے کلام کے مطابق پالتی ہے تو وہ ان سب چیزوں کو سیکھ جاتی ہے جو چیزیں خدا نے اس کے سکھانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں کیوں خدا نے یہ عرصہ رکھا کے ایک بچہ جو ہے ایک انسان جو ہے وہ نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہے پھر اس کے بعد وہ پیدا ہو یہ وقت شاید ایک مہینے کا بھی ہو سکتا تھا خدا من چاہتا تو یہ دو مہینے کا بھی ہو سکتا تھا لیکن جب نو مہینے خاص وقت ایک تائم پیریڈ ایک بچہ اپنی ماں کے بطن میں اس کے پیٹ میں رہتا ہے اس کے رحم میں رہتا ہے اس وقت وہ عورت وہ لڑکی ان سب چیزوں کو سیکھ جاتی ہے جو اسے ماں بننے کے لیے ضروری ہیں خدا من کے کلام میں ہمیں یہاں پر دو ماں اور ایک بادشاہ کا ذکر بلتا ہے کیا کوئی اس بادشاہ کا نام جانتا ہے جی کیا نام تو اس بادشاہ کا اور سلیمان کے بارے میں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے میں اس ساتھ ضرور دیکھئے تیسرا ہی باب ہے اور تیسرے باب میں خدا ان کے پاک کلام میں ہم چوتھی آیت میں سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تیسرے باب کی چوتھی آیت پہلا سلطین اس کا تیسرا باب اور اس کی چوتھی آیت خدا ان کے تاکہ قربانی کرے بات شاہ جبون کو کیوں گیا تاکہ کیا کرے کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی اور سلمان نے اس مذہبہ پر ایک ہزار سوختنی قربانیاں گزرانی جبون میں خداون رات کے وقت سلمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے قربانیاں کی تو خدا نے اس سے کیا کہا مانگ میں تجھے کیا دوں تو لکہ سلمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ دعوت پر بڑا حیثان کیا اس لیے کہ وہ میرے حضور اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا اور تو نے اس کے وعث سے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا انعائد کیا جو اس کے تخت پر بیٹے جیسا آج کے دن ہے اور اب آئے خداون میرے خدا تو نے اپنے خادم کو میرے باپ دعوت کی زگہ باد سے بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہت جانے اور بیتر اندر آنے کا شعور نہیں اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تُو نے چن لیا اور خداون کے باقلام میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ سب قربانیاں خداون کے بندہ سلمان نے گزرانی تو خدا نے اسے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں خداون کے بندہ نے کہا تاکہ میرے پاس شہرت بھی ہے میرے پاس دولت بھی ہے آئے خداون تُو مجھے حکمت دے تُو مجھے کیا دے حکمت دے حکمت اکل مندی اور حکمت کیوں دے تاکہ کلام میں لکھا ہے تاکہ میں اس بڑی قوم کا جس کا تُو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے جس کا تُو نے مجھے کیا بنایا ہے جی کلام میں لکھا ہے کہ سلمانے کا مجھے حکمت دے تاکہ میں اس بڑی قوم کا انصاف کر سکوں کیا کہ سکو اس قوم کا انصاف کرنے کے لیے سلمان نے خداوند سے حکمت کو مانگا لیکن خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ماں کو خدا نے پہلے ہی سے جب وہ اولاد کو پیدا کرتی ہے حکمت دے رکھی ہے اور کلام مقدس میں جب ہم بڑھتے ہیں تو تقریباً اس نے خداوند کی حضور میں اتنی زیادہ قربانیاں گزرانی کہ شام سے لے کر ساری رات یہ قربانیاں ہی کرتا رہا کبھی آپ کو تجربہ ہو جب جانور کو زبا کرتے ہیں گوشت کے لیے تو بڑا مشکل ہے جانور گرانا اس کو قربان کرنا لیکن کتنی محبت اس کو خدا کے ساتھ ہے کہ خدا کے لیے یہ ساری رات کیا کرتا راجی قربانیاں گزرانتا رہا کلام میں لیکھا جب خدا اس سے خوش ہوا خدا نے اس سے کہا کہ مجھ سے مانگ میں تجھے کیا دوں تو کلام میں لیکھا اس نے کہا آئے خداوند شہرت دولت سب کچھ میں پاس ہے مجھے حکمت دے کلام میں لیکھا ہے خدا نے اس سے کہا چونکہ تُو نے مجھ سے دولت یا شہرت نہیں مانگی بلکہ حکمت اور دنائی قوم کا انصاف کرنے کیلئے مانگی ہے یہ سب چیزیں میں تجھے تیرے مانگے بغیر ہی دے دوں گا تیرے مانگے بغیر ہی تجھے کیا کروں گا دے دوں گا دولت عزت اور شہرت بخشی لیکن ایک ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے کہ اس کو خداوند جب ماں بناتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہی اسے عقل اور فہم بھی عطا کر دیتا ہے بچے کو کیسے سنبھالنا ہے اسے بری لوگوں سے کیسے بچانا ہے اس کی پرورش کیسے کرنی ہے یہ سب کچھ کیوں ہے کیونکہ ماں بننا ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے کسی بہت بڑے ایک عالم نے یہ کہا کہ جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ابھی بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے جب بھی کوئی ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا آج بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے اگر خدا محبت نہ کرے تو کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی کبھی بھی ماں نہ بن سکے ہم بات کر رہے ہیں ماں کی حکمت کی اور کلام لکھا ہے کہ دو عورتیں تھی جو کیا تھی قسمیہ تھی سبوں نے کیا تھی وہ باقصہ کے پاس آ کر کھڑی ہو رہے ہیں انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ہم دونوں کے اولاد ہوئی ایک کہتی ہے میرا تین دن پہلے بچہ پیدا ہوا ایک کہتی ہے تین دن کے بعد میرا پیدا ہوا دوسری کہتی ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی جب میں صبح اٹھی تو اس نے بچہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا کیونکہ اس کا بچہ جو تھا وہ مر گیا تھا اور اس نے کیا کیا اس نے مرہ وہ بچہ میرے ساتھ ڈال دیا اور جو زندہ بچہ تھا وہ اپنے پاس رکھ کر کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اصل میں جو بچہ اس کے پاس ہے دوسری نے کہا وہ میرا بچہ ہے اب لڑائی جگڑے کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا دو ماہیں لڑتی ہیں کہ جو مرہ وہ بچہ اس کا ہے ایک کہتی ہے اس کا ہے زندہ میرا ہے بادشاہ کے لیے بھی بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہسپتال میں جہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں ہمارا بیٹا پیدا ہوا اس دوران اور بھی بہت سے بچے پیدا ہو گئے سب کی تصویریں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی بیٹا ہے کیوں؟ کیونکہ بچے ہوتے ہی پیارے ہیں خدا کی برکت ہے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن ایک ماں جو ہے خدا نے اس کو یہ حکمت بخشی ہے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی یہ حکمت ہے ہمارے گھر پر جب میں چھوٹا تھا بچپن میں غالباً میں چوتھی یا پانچوی کلاس میں بڑھتا تھا ہمارے گھر پر ہم نے جانور رکھی ہوتے تھے اور ایک ہی روز میں دو گائے رکھی تھی ان کے بچے پیدا ہوئے تو ایک کے ساتھ جو ہے وہ بچی آتی ہے ایک کے ساتھ اس کا بچہ تھا تو میرے والد صاحب اور جو کام کر دے والدوں نے سوچا کہ چلے تبدیل کر کے دیکھتے ہیں شاید پتہ نہ چلے لیکن جیسے ہی دوسرا بچہ اس کے پاس آیا اس نے اس کو سنگا تو اس جانور کو اس گائے کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ نہیں اس نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا جیسے ہی اس کا بچہ اس کے پاس آیا گیا اس نے اس کو پہچان لیا میرے جیزو یہ برکت خدا کی طرف سے اور یہ حکمت خدا کی طرف سے ایک ماں کو ملتی ہے اور خداون کے پا کلام میں جب ہم اکیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے اکیسویں آیت میں کہ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے پر جب میں نے صبح کو گوھر کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا کہتی ہے کہ جب میں صبح ابھی رہا تھی ایک ماں کہتی کہ میں بچے کو پکر کر دودھ پلانے لگی تو وہ مرا ہوا تھا لیکن کہتی ہے کہ جیسے صبح ہوئی روشنی ہوئی میں نے اس کو دیکھا اس پر گوھر کیا تو مجھے پتا چلیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اس کو کیا پتا چلیا کہ یہ میرا بچہ آواز نہیں آری ماں کی تو خاص طور پر نہیں آری اس نے کیا کہا کہ یہ میرا بچہ کیوں ایسا ہوا پرانا وقت ہے اندھیرہ ہے شاید ماں پہچان نہیں سکی لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی ماں کو پتا چلیا کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے ماں اپنی اولاد کیوں کیا کرتی ہے اسی طرح خداون بھی جو ہمارا باپ ہے ہماری ماں نہیں بلکہ ہمارا باپ ہے وہ ہمیں جانتا ہے کلامِ قدس میں لکھا ہے کہ ہمارا باپ جو ہے اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے اس نے ہماری صورت کیا کیا اپنی ہتھیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے سبوں نے ہماری صورت کیا کیا اپنی ہتھیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے آج کر بڑا اچھا دور آگیا ہے مومائل فون کا دور آ گیا شاید پرانے دور میں آج سے ایک ہزار ایک صدی پیچھے چلے جائیں ہمارے بزرگ ہمارے دادہ دادی وہ اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کیسے کوئی دیکھ سکتے ہیں اپنی تھیلی پر لیکن آج اگر ہم موبائل کو دیکھیں وہ موبائل جس میں شاید انٹرنیٹ ہے بڑا اچھا تچ والا موبائل ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ پر رکھیں اور دوسرے آپ کے ساتھ آپ اس پر نام لکھیں کسی کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں میرا نام لکھیں چرچ کا نام لکھ دیں وہ لوگ جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ ان کا نام لکھیں تو ان کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے خدا یسو مسیح یہ بیان کرتے ہیں یونکی جن اس کے تیسے باب کی سولوی آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت لکی اور کیسی وہ محبت ہے کہ اس میں خدا کو کسی موبائل کی کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اپنا ہاتھ جب دیکھتا ہے تو اس پر اس کو آرکھر کی تصویر نظر آتی ہے اس پر اس کو ایلڈر کبیر کی تصویر نظر آتی ہے اس پر اسے بیٹیوں کی بیٹوں کی تصویر نظر آتی ہے کیوں کیونکہ یہ اس کی محبت ہے یہ کیا ہے اس کی جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے اسی طرح خدا باپ بھی ہمیں جانتا اور ہم سے پیار کرتا ہے ایک ماں تو شاید اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے لیکن کلاب میں لکھا ہے کہ خدا کے طالب کسی نعمت کی مطاج نہ ہوں گے خدا کے طالب کسی نعمت کی مطاج جتنا پیار ایک ماں اپنے بچے سے اپنی علاج سے کرتی ہے اسے ہزار گناہ اسے لاکھ گناہ زیادہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تمہارے باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے مطاج ہو بچہ اگر روئے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے بہت ساری ماں جانتی ہے کہ دو گھنٹے گزر گئے اب اسے فیڈر پلانے کی ضرورت ہے اب اسے دودھ پلانے کی ضرورت ہے اگر بچہ روئے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد کو ہمارے بچے کو بھوک لگی ہے یا اس کے کپڑوں کو تبدیل کرنا ہے اس کو نیلانا ہے وہ کیا محسوس کر رہے ہیں مائیں تو ان کے رونے سے جانتی ہے لیکن ہمارا خدا کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے مطاج ہو ایک ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے دوسری کہتی ہے کہ زندہ بچہ میرا ہے ایک ماں جو پہلی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ رات کو مجھے لگا تھا کہ میرا ہی بچہ ہے لیکن جب صبح ہوئی تو میں نے جب دیکھا غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا لڑکا نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا ماں اپنی اولاد کو جانتی ہے اور اسی طرح خداون مجھے اور آپ کو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا گناہ ہے وہ جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس سے دور ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ اس کو اپنا وقت نہیں دے پاتے وہ جانتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سے بری چیزیں بری عادتیں ختم نہیں ہو رہی ماں جانتی ہے تو ہمارا اسمانی باپ بھی سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ماں میں سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں دوسری بات جہاں خداون کے کلام اس سے دیکھیں گے کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے ایک ماں کیا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے اور اس حوالہ میں بھی ہمیں یہ قربانی نظر آتی ہے دو ماہیں دو عورتیں سلیمان بادشاہ کے پاس آئیں دونوں کے بچے پیدا ہوئے ایک کا بچہ مر گیا اب جو مرا ہوا بچے ہے اسے کوئی بھی وہاں قبول نہیں کر رہی لیکن یہاں پر جو اصلی ماں ہے وہ قربانی دیتی ہے اور وہ قربانی کیا ہے خداون کی قرام میں لکھا ہے آئیم اے ساتھ نکالیں تئیسویں آئے سے پڑھیں گے بادشاہ نے کہا کہ جو جیتا ہے اس لڑکے کو لاؤ اور اسے تروار کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالو پچیسویں آئے پہ لکھا ہے پھر بادشاہ نے فرمایا جیتے بچے کو چیر کر کیا کر دو بھی اور آدھا ایک کو آدھا دوسری کو دے دو تاکہ دو نہ راضی ہو جائیں قربان میں لکھا ہے جو اصل ماہ تھی اس نے قربانی دی اس نے کہا مہربانی کر کے ایسا نہ کریں اسے نہ ماریں کوئی بات نہیں اگر یہ میرے پاس نہ بھی ہوگا زندہ تو رہے گا میرے جیزو یہ ماں کی خوبی یہ ماں کی حکمت یہ ماں کا پیار ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے میں نے بہت ساری ماں کو دیکھا میں نے اپنی ماں کو اپنی زندگی میں دیکھا وہ ایک ٹیچر ہیں ٹیچر تھی اب تو وہ نہیں پڑھاتی لیکن ہمارے لیے انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا صبح اٹھ کر ہمارے لیے کھانا بھی بناتی پورے ٹائم پر سکول بھی جانا ہے دوپہر کو ہم سے پہلے وہ سکول سے آ جاتی تھکی بھی ہوئی ہوتی تھی لیکن سارے کاموں کو سر انجام دیتی اور آج بھی ان کی روٹین ایسے ہی ہے میں اتوار کے دن صبح جب اٹھتا ہوں تو ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ناشتہ جو بنا کر دینا ہے وہ مجھے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیں یہ ماں ہے جو قربانی دیتی ہے پچھلے دنوں میں میں ایک بات پڑھ رہا تھا ہسی کی بات ہے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ماں تھنڈی چھوہ ہے تو باپ بھی کسی ایسی سے کم نہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کا کمپریسر ذرا جلدی گرم ہو جاتا ہے باپ ذرا جلدی گسے میں آ جاتا ہے ماں گسے میں نہیں آتی ماں جو ہے اس کو خدا نے بنایا ہے کہ وہ قربانی دے مکرسہ مریم جب ہم اس ماں پر غار کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جب مجوسی آئے ہیں سونا مر اور لبان آئے ہیں سونا بادشاہی کرامت مر لبان جو ہے اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں ماں کو پتہ ہے اس کو فرشتہ نے بھی بتایا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے نجات دیندہ بنے گا ان کے لیے جان دے گا لیکن ماں نے کتنے پیار اور محبت سے اس سے پالا ہے جب بیٹا بارہ سال کی عمر میں حیکل میں رہ گیا تو ماں پھر بھی پریشان ہے جب بیٹا سلیب پر جان دے رہے کیلئے باری سلیب اپنے کاندوں پر اٹھا کر جا رہا ہے تو ماں پھر بھی پریشان ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں آیا ہی اس لیے تاکہ وہ کیا دے قربانی دے کیا دے وہ لیکن اسے بڑی قربانی وہ ماں دے رہی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا سلیب اٹھا کر جا رہا اس کے جسم پر کوروں کی برسات کی گئی اس کی ہاتھ اور گوہ میں کیل ٹھونکے گئے یہ ماں کی محبت ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے کیونکہ ماں کو خدا نے یہ حکمت اور دنائی بخشی ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکے آج میں اپنی بہنوں سے اور اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارا بچہ سکول میں جاتا ہے وہ پڑتا ہے میں نے بہت ساری ماں کو دیکھا ہے استاد سختی کرے تو بچے کو سکول میں سے اٹھا لیتے ہیں نہیں جی ہم اپنے بچے کو مار کھاتا وہ نہیں دیکھنا چاہتے کلام میں یہ لکھا ہے کہ چھڑی کو اپنے بیٹے سے باز نہ رکھ اپنی اولاد کو چھڑی سے باز نہ رکھ لیکن آج ہم نے سوچ لیا نہیں جی مار نہیں پیار ہونا چاہیے خدا کے کلام کا حکم ہے کہ چھڑی کو اپنی اولاد سے باز نہ رکھیں سنڈے سکول میں آتے ہیں بچے کہتے ہیں جی آج نہیں جانا آج سبق سننے کی باری آج ہی تیسٹ ہے اگر نہ آیا تو پھر بڑی بیس ہی ہوگی بڑی مار پڑے گی تو میں اپنی بچوں کو کہتی کوئی بات نہیں بیٹا میں کہہ دوں گی پاز صاحب کو سنڈے سکول ٹیچر کو کہہ دوں گی مائیں اپنی اولاد کے لیے قربانیاں جب دیتی ہیں تو ان کی اولاد کو قربانی نہیں دینی پڑتی جب مائیں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہیں یعنی برداشت کرتی اپنی جسم پر اپنے دکھوں کو ان دکھوں کو تو ان کی اولاد خوش ہوتی ہے جن ماہوں نے اپنی اولاد کے لیے قربانی نہیں دی ان کی اولاد کو قربان ہونا پڑا جن ماں انہیں اپنی اولاد کیلئے دکھوں کو برداشت نہیں کرا خدا ان کے کلام کے مطابق ان کی اولاد کو پریشان ہونا پڑا وہ ماں باپ سختی کرتے ہیں لیکن ماں بچوں کو چھپاتی ہیں بچے نے چوری کی باپ مارتا ہے بڑے دادا دادی گھر پر ہے نانا نانی اچاچو خالہ جو بھی گھر پر ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں لیکن ماں چھپا چھپا کر یہ کوئی پیار نہیں اگر ہم اپنے بچوں کو زندگی میں کامی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھے رتبے پر فائز ہو تو پھر آپ ان کے لئے قربانی دیں شاید آپ کو برا لگے کہ آپ کے بچے کو مارا جا رہا ہے پڑھائی کے لیے کلام کی تعلیم کے لیے اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے لیکن پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد اقبا برکت اولاد ہوگی اس زیادہ پر بھی اس ماں کو قربانی دینی پڑی کہ چلے میرے پاس تو نہیں بچہ رہے گا دوسری کے پاس چلا جائے لیکن کیا رہے زندہ رہے کیا رہے اگر ہم اپنے بچوں کو ترقی کرنا دیکھ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے قربانی دینا پڑے گی چار سال مجھے سیمری میں جانا پڑا خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے لیے پاسٹر بننے کے لیے اور ہوسٹل میں رہنا پڑا کئی دفعہ سردی بھی لگتی تھی بارش ہوتی تھی تو کئی دفعہ جانے کا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کے لیے شاید گھر پر ہوتے تو ماں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی کہتی کوئی بات نہیں بیٹا آپ یہی پر رہو آج بارش اور یہ نہ جائیں اس جگہ پر کھانا بہت اچھا نہیں کم از کا ماں کے ہاتھ جیسا کھانا تو نہیں تھا اس جگہ پر ارام جیسا گھر میں ہوتا ہے ماں باپ کے گھر میں ویسا تو نہیں تھا لیکن ماں باپ نے قربانی دی کہ جائیں بیٹا آپ جا کر سیکھیں پڑھیں چھٹی پر گھر آتے تھے تو واپس جانے کا دل نہیں کرتا تھا سوچ جاتے کہ چھٹیاں ہی بڑھ جائیں لیکن جب یہ سب کچھ ماں نے برداشت کیا کہ اس کی اولاد اس سے دور رہے تو آج خدا کے خادم کی صلح سے آپ سب بھی برکت پا رہے ہیں وہ سب بھی جو سنتے وہ برکت پاتے ہیں کیونکہ ماں نے قربانی دی اس زگر پر بھی ایک عورت ایک ماں قربانی دیتی اور کہتی ہے کہ یہ جیتا بچہ اسی کو دے دو اور اسے جان سے نہ مارو لیکن دوسری نے کہا کیسے معاو دو نہ عیدہ رہتے نہ میرا رہے کیونکہ وہ اصلی ماں نہیں تھی اگر واقعی وہ اصلی ماں ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتی ماں جو یہاں پر بیٹھی ہیں میری بہنیں میں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کے لیے اگر وہ روتے ہیں سکول جانے کے لیے تو اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول میں بھیجیں اگر سنڈے سکول جانے کے لیے آپ کو انہیں بھیجنے کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو اپنے ارام کو ترک کریں اپنے بچوں کے لیے قربانی دیں کلام کو سیکھنے کے لیے انہیں خدا ان کے گھر میں بھیجیں دیکھیں آپ کی اولاد بابرکت ہوگی خدا ان کے کلام میں لیکھا ہے کہ جب بادشاہ نے سلیمان بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جو زندہ ہے اس سے دے دو جو کہتی ہے اسے قتل نہ کرو اسے نہ مارو کیونکہ یہی اس کی کیا ہے اصلی ماں ہے یہی کیا ہے اس کی جب بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا تو ساری بنی اسرائیل قوم حیران رہ گئی ہم نے دیکھا تیسرے باب میں کہ بادشاہ نے حکمت مانگی اور جیسے حکمت مانگی سب سے بڑی بات سب سے بڑا فیصلہ بادشاہ نے جو کیا وہ ماں کا فیصلہ تھا ماں کی محبت کو نہ کوئی جانچ سکتا ہے نہ پرک سکتا ہے کوئی جتنا مرضی کہلے باب جتنی مرضی چیزیں نہ کر دے دے بچہ اگر روتا ہے تو اسے سکون اپنی ماں کے پاس ہی ملتا ہے یہ خدا کی طرف سے ماں کے اندر خصوصیت ڈالی گئی ہے کہ بچہ جتنا مرضی رولے بچہ جتنا مرضی پریشان ہو لے اگر اس کی ماں اسے پکڑ لے تو وہ تسلی اور اتمنان میں آ جاتا ہے آج میں اپنی بہنوں سے جو ماں ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نے آپ کو عقل دی ہے اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی پروریش کریں آپ اپنی اولاد کو جانتی ہیں آپ کا شہر آپ کے بچوں کا باپ نہیں جانتا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا بچہ کیوں کمی کا شکار ہے کیوں وہ خدا سے دور ہے کیوں وہ سنڈے سکول نہیں جانا چاہتا کیوں آپ کا خاندان آپ کی اولاد جو ہے وہ خدا سے دور ہے اگر آپ جانتی ہیں تو اس کمی کو اپنے خاندان میں سے دور کریں کیونکہ خدا نے آپ کو بہت زیادہ حکمت بخشی ہے اگر اپنی اولاد کے لئے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے تو قربانی دیں خود اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کریں خود ان کو خدا ان کے گھر میں سنڈے سکول میں چھوڑ کریں تاکہ آپ کی اولاد راست بازلا دو اگر آپ کا یہ سوال ہے آج پر آپ کہتی ہیں کہ جی منو تو پتا ہی نہیں لگتا میں کی کریں سمجھ ہی نہیں آتی کمام کروں کہ بچوں کو پانوں میرے عزیزو خدا ان کا کلام اس کے لئے بھی ہم یہ بتاتا ہے اور اپنی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا ان کے پا کلام کو میں ساتھ کھولیں خدا ان کے کلام میں سے یعقوب کا عام خط یعقوب کا عام خط خدا ان کے پا کلام میں سے کھولیں گے اور خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا ان کا کلام کیا بیان کرتا ہے یعقوب کا عام خط اس کا پہلا بابا پر اس کی پانچویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے آپ سبوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں اپنے بچوں کے ساتھ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے کسے حکمت مانگنی ہے جی لکھا ہے جو بغیر ملامت کی ہے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو حکمت دی جائے گی اس کو حکمت کیا ہوگی اور کلام میں لکھا ہے کہ خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے خداون کا خوف کس کا شروع ہے بہت ساری ماہوں کے یہ گلہ ہے میں کہوں گا آپ کے بچے سنڈی سکول نہیں آتے پائسہ پہ جیتا ہے تیار بھی کریدہ ہے حدیعہ بھی دے کے پہ جیتا آندہ ہی نہیں اس کی وجہ آپ مائے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ایک اچھا نمونہ نہیں دیا جب تک آپ خدا کے گھر میں نہیں آئیں گی آپ کے بچے نہیں آئیں گے کیونکہ اکرام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف کس کا خوف خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اگر آپ کی زندگی میں خدا کا خوف ہو آپ اٹھیں کہیں بیٹا نہیں آج سونا نہیں جل جل دی اٹھیں آج اپنے چرچ جانا ہے آپ خود بھی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ جی اپنے چرچ جانا ہے مائے کیا کرتی ہیں بچوں کو سنڈی سکول بھیج کے کام کر کے آپ سو جانا ہے یا کپڑے تو انتے رہنا ہے یا کھانا بناتے رہنا ہے پھر آپ کے بچے بھی سنڈی سکول نہیں جائیں گے ان کو لگتا پتہ نہیں گھر میں کیا چیز ہے امی جی سنڈی سکول بھیج کر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ چرچ نہیں آتی اس کی وجہ آپ ہے اگر آپ سوچ نہیں ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد برکت اولاد ہو تو خدا سے حکمت کو مانگی اور کلام ملکہ ہے وہ بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے خدا آمد آپ کو بھی برکت بخشے گا خدا آمد آج اس کرام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو جو خدا آمد کے گھر میں موجود ہیں خاص طور پر ان ماں کو ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو اور اس کے ساتھ وہ جو اولاد والے ہیں باپ ہیں خدا آمد آپ سبوں کو اس کرام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور خدا آمد یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا آمد کے کرام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین